دنیا مقام فانی تحقیق دل دانی ایک گلدی میں نو اے سوجی ہوگی ہے اس سنسار وچ سب ختم ہونے والا ہے میں بھی ختم ہونگا تسی بھی دنیا دا مقام کی ہے فنا ہونہ دنیا نے ختم ہونے پر اس ختم ہون تو پہلا میرے کل ایک موقع ہے میں تیرے اگے اپنے گناہ نو بکشوا سکا مرن تو بعد کوئی گناہ نہیں بکشے جانگے مرن تو بعد کوئی حق سچ حقیقت دا قیامت دا دن نہیں علی کیا جائے گا گرمت دے ویچ جیون دے جی قیامت لے کے آنی ہے سکھنے اور او قیامت سکھ دے جیون دی ہے جد انو پتا لگ جے مرنا ملا مرنا پی کر تاروں درنا اپنے عیب بے عیب کر کے جائیے اپنے گناہ نو بے پرد کر کے جائیے خدا دے اگے دنیا مقام کیوں اے شبد گروہ نانک صاحب جی نے اسلام ترتی تے گایا ہویا وہی شبد آولی ہے اورنگ زیب نے سولا اپنی چٹھی دے آخری واقعات لکھے سن مرن تو پہلا زفر نامہ پڑے آسی گوگل تے تسی پڑھ سک دیو دے لاس لیٹر آف اورنگ زیب تس کی اورنگ زیب دے ویچ بھی دا ذکر ہے ایک چیز انہیں لکھی سی مرن لگیاں میری قبر پتھر دینا بڑھائیو میری قبر نو روکھ تھل لینا دفن کرے ہو تے تیسرا میرا جنازہ لے کے جاؤ گے تے میرا مو نہ ٹکے ہو انہا نو شہدے لگیا کہ میں جے مو ننگا کر لنگا میرے مرے ہوئے سریر دا مو نہیں ٹکے آ جائے گا تے میں بے ایب ہو جاؤں گا گرنانک صاحب کہنے مرن تو بعد پاہمیں مو ننگا لے کے جا جنازے دا نہ ٹک پھر بھی توں ایب دا پریا جائیں گا جنہیں چر تک جیوندہ اپنے ایب نہیں بکشوائیں گا دنیا مقام فانی دنیا دا مقام کی ہے انت فنا ہونا تحقیق دلدانی آو اس گلدی تحقیقات کریے بندے خوج نہ پھر پریشانی ماں ہے اے جو دنیا سحر ملہ دستگیری نہ ہے دنیا دا مقام فنا ہونا ہے اپنے دل دے وچھ تحقیقات کریے روز تحقیقات کریے کہ بھئی مرن لگیاں کوئی گناہ نہ جائے دل تے بوجھ نہ جائے دنیا مقام فانی تحقیق دلدانی مم سر موئے ازرائل گرفتہ ہیں دل ہیچ نہ دانی جس دن گرنانک صاحب کہندے میں اپنے دل دی تحقیقات کیتی میں نو پتا لگیا میرے سردے والا نو موت دے فرشتے ازرائل نے کھچیا ہویا ہے میں نو آج تک سورت نہیں سی میں نو پتا لگ گیا ہے کھچیا ہویا ہے بس انہیں چٹکا مارنا ہے تے میں نو ایتھے لیا جانا ہے انہیں پچھنا نہیں انہیں سلا نہیں پکاؤنی انہیں میرے نال کوئی لیوہ دے بھی نہیں کرنی موقع نہیں دےنا مم سر مم سر میرے سردے موئے موئے کے اندے وال کنے فڑے نے فرشتے نے موت دا فرشتہ قرآن وچ چار فرشتیاں دا ذکر ہے چوتھا موت دا فرشتہ میں پھر کما اے شبد اسلامی جگت دے لوکاں وچ گاوے آ گیا تے اوہی سارے ادھا رن ورتے گئے مم سر موئے ازرائیل گرفتہ ہیں گرفت دے وچ ہے ڈل ہیچ نہ دانی ہیے میرے دل نو اے خبر ہی نہیں ہوئی کہ میں مرنے زن پسر پدر برادران خس نیس دستنگیر زن کہن دے جس پاؤس نو پتی دی پتنی تے پتنی دا پتی سب جانگے سب تو نیڑی رشتہ ہے جی اے سب تو خوبصورت زن دا عورت تے مرد دا زن ویسے زن دا مطلب عورت ہے پر ایتھے سپاؤس لینے جس طرح گروہ تے ایک با دور صاحب نر چاہت کا چھوار نر لفظ ورت دے کر لے میل لینی ورت دے ادھے ویچ فیمیل بھی آن دی ہے اس طرح اے زن لفظ کر لے عورت لینی سپاؤس لینے زن پسر پدر برادران پسر کہنے دی ہے پتر نو پدر کہنے دی ہے پتا نو اس سنسار دے ویچ ایتھے پھر پسر دا عرث پتر نی لینہ پتر تیاں سارا لینہ تے پدر دا عرث کلہ باپ نی لینہ ماں باپ دونوں لینہ اے پی ایت ہے بانی دا زن پسر پدر برادران روج پردیاں جنن پتا لوک ست بنتا کوئی نہ کس کی سر سے رزق سنباہ ہے تھاکر کا ہے وہ دین والا ہے پر انتو لے کسی دی سلا نہیں لگا زن پسر پدر برادران زن پڑھ دیاں جی عورت زن پسر پدر برادران خسنیس دستنگیر کوئی میری قبر وچوں باں فڑ کے نہیں کھیچ کے کہے گا چل تو اٹھ میں تیرے لئی مردہ کوئی نہیں ایتھے تے سچ ہے سادو رچنا رام بنائی ایک بنس ہے ایک استھر مان ہے اچرج لکھی ہونا جائے زن پسر پدر برادران کسنیس دستنگیر آخر بیفتم کشنا دارد چون شو تقبیر اے اسلام جگت دا نیم ہے جس وے لے انتم ارداس اسی کہنے ہیں نا اپنے سکھ سماج پنتھک مریادہ ایمیں اسلام جگت دے ویچے تقبیر دی نماز پڑھی جان دی دفن کرن لگیا آخری نماز ہون دی ہے اس نماز تو بعد پتہ کی کیتا جان دا ہے اس نماز تو بعد صرف لوک جڑے بندے نے سب کچھ کیتا اپنا سب کچھ واریا کہ بہو پر پنچ کر پر گرنانک صاحب کہنے ہیں ان لوکاں کو ادھے وستے کی ہے جڑا سب کچھ کر کے گیا ہے تھوں لوکی دین کے ادھے بدلے کہنے ہیں موٹھیوں میں خاک لے کر لے چلے ہم کو یار دفن بس یہی سلا دیا یاروں نے زندگی کی وفا کا مارج کہنے ہیں تقبیر دی نماز تو بعد صرف تیرے موٹیں مٹی پہے گی بس یہ انت ہے او لوک جنا وستے تو بہت کچھ تو سوچی بیٹھے ہیں اے بھی میرا اے بھی میرا اے بھی میرے کر کے ہے جی میں نہ ہویا مارج کہنے دے مٹی موٹیں پہنی ہیں بس تقبیر دا مطلب ہی انتم نماز ہے جو تو سوچی بیٹھے ہیں میں انہا کچھ کر کے جا رہے ہیں میرے لئے انہا کچھ ہوئے گا مارج کہنے دے کاخنی ہوئے گا تقبیر دی نماز تو بعد صرف مٹی پہن دی ہے تیرے انہی مٹی پہن دی ہے میں مارج کہنے من من مٹی پہن دی ہے پھر بندہ نہیں اٹھ سکتا اے ہے سچ آخر انتم ویلے بیفتم کس نادارد چون شبد تقبیر تُو سوچ تُو من دے اندر تحقیقات کر کہ جدو آخری نماز پڑھی جائے گی ڈگ گیا انت دے ویچ ڈگ پے ہیں تُو پاو تیرے سریر دے سواس نکل گئے ہیں تے پھر جد تیرے ویچ کج نہیں باکی ریا جدو کہن گے نا بس سون گیا ہے چلا گیا جنہوں کہنے مار گیا یہ لفظ بڑا ڈرون ڈرونہ لگ دا ہے مار کہنے پھر تقبیر دی نماز پڑھی جان دی ہے پھر کوئی نہیں رکھ دا پھر تے کہنے دے جب لگ تیل دیوے مخباتی تب سو جائے سب کوئی تیل جلے باتی ٹھہرانی سونا مندر ہوئی رے بورے توہے کرینہ راکھ ہے توی کوئی نہیں رکھ دا شب روز آہ ہے ہونے کیوں گرنانک صاحب کہنے بھئی اپنے گناہ وائی گرو دیکھ کانویچ دسو دنیا نو دسو گے سکے بھی بلانا چھاڑ دینگے سچا ہے اے ہو جی گناہ ساڑے اندر پامیوں پر گٹنی ہوئے پر خیال تے کیتا نا سیونا گناہ بارے شب کہنے رات نو روز کہنے دین نو جنہوں اسی کہنے دینے شبہ خیر گوڈ نائٹ شب اتھویں بڑھے ہیں شب روز گشتم گشت نکل رہے ہیں